دوستو نمسکار آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیوہیبن کلاسز میں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجی ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیئے دوستو ہمارے چینل کے مادہم سے آپ کو بالکل سٹیک اور ایتھنٹک زانکاری ملتی رہے گی اور بھی ایسے تمام جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو سیئر کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی دوستوں تک جانکاری پہنچ سکے دوستو بات کری جائے یوپی ٹی جی ٹی پی جی ٹی پریچھا تی تھی کے بارے میں جس کے بارے میں ایک لمبے سمیں سے چرچہ چل رہی ہے سن 2022 میں اس کے فارم فیلپ کرائے گئے تھے اور امید یہی کری گئی تھی کہ یہ پریچھا بہت ہی جلدی کی جائے گی اور اس کے بعد نئے پریچھاوں کے آبیدن لیے جائیں گے تاکہ جو اور بھی لوگ بیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے لیکن ابھی تک کیول سبھی بچوں کے ہاتھ میں نراسہ ہی لگی ہوئے کیونکہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا اقزام ابھی تک نہیں ہوا ہے دوستو یہ ہوا تھا کہ الیکسن میں اقزام ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد الیکسن بھی ہوگے اقزام بھی نہیں ہوا ہے اب ایک بار پھر سے جو چناؤں ہیں وہ بالکل سمیپ ہیں پھر سے امید لگائی جا رہی تھی کہ یہ پیپر جو ہے چناؤں کے پہلے کرا دے جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں جو یہ ایک سسٹم تھا کہ جو نیا سچھا چین آیوک بن رہا ہے جب اس کا گٹھن ہو جائے گا تب یہ پریچھا کرائی جائے گی اور ابھی تک گٹھن ہوا نہیں تھا اس لئے پریچھا نہیں کرائی گئی لیکن ایک بات سامنے نکل کے آ رہی ہے ادھکاریوں سے بات چیت کرنے کے بعد کہ جو یہ پریچھا ہے اب چناؤں کے پہلے ہونا بہت ہی مسکل ہے کیونکہ چناؤں میں زیادہ سمیہ نہیں بچے ہوئے تو یہ پریچھا اب یہ مان کے چلیے کہ آپ کی جولائی اگست ستمبر مہینے میں سے کسے ایک مہینے میں ہوگی کیونکہ یہ پریچھا اب اتنی یلدی ہونا تو سمبو ہے نہیں تو وہی جولائی اگست ستمبر میں پریچھا ہوگی دوستوں چناؤں کے پہلے کیونکہ چناؤں ہی آپ کا جون تک چلے گا مہی تک تو یہ الیکسن کے بعد ہی اگزام ہوگا اب بات ہوتی ہے کہ اس کو تیاری کرنے کے لئے کتنے دن بچے ہوئے دوستوں تو اگر ابھی سے ہی دیکھ لیا جائے تو آپ کے پاس تین چار مہینے دوستوں بستے ہیں تیاری کرنے کے لئے ٹی زی ٹی پی زی ٹی کیلئے تو چناؤں کے پہلے تو آپ بھول جائے کہ ایکزام ہوگا اب یہ ایکزام چناؤں کے بعد ہی ہونے کی سمبونا ہے دوستوں کتنے دن بچے ہوئے پریچھا کے لئے تو آپ کے پاس ابھی بھی اگر آپ تیاری کرنے بیٹھتے ہیں اور اچھی خاصی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے پاس سمع ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستوں پرافمک میں اتر پردیش میں ایک کیاون ہزار سے ادھک پدوں پر بگیاپن کیا مارش میں آنے والا ہے کیونکہ جب انہتر ہزار سچھک بڑھتی کمپلیٹ ہوئی تھی دوستوں تو کوٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم لوگ جلد ہی ایک کیاون ہزار پدوں پر بگیاپن لانے والے ہیں جو کہ کئی ورس بیٹ چکے ہیں لیکن یہ بگیاپن نہیں آیا ہے ایلیکشن ہونے کے ناتے ایک امید جتائی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بگیاپن جاری کر دیا جائے کیونکہ ایلیکشن بلکل ہی سمیف ہیں اور ابھی تو کوئی ورسوں سے کئی ورسوں سے اتر پردیش میں نہیں آئی ہے بہت بچے نے ڈیر لیٹ بیٹی سی سب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تیک امید تھی کہ کیا یہ بگیاپن آئے گا مارش میں تو دوستوں ادھکاریوں سے کافی مندرڑا کرنے کے بعد ابھی چیزیں سامنے نکل کے آئے ہیں کہ ابھی بیبھا کا کوئی بیچار نہیں ہے پراتھمک میں بیکنسی دینے کا دوستوں ایک بری خبر آپ سبھی برتھوں کیلئے ہو سکتی ہے جو اتنی میند سے تیاری کر رہے ہیں دوستوں لیکن ایک خبر سامنے نکل کے آئے ہیں کہ ابھی حال فیلحال میں اتر پردیش میں پراتھمک میں کوئی بھی بگیاپن نہیں آنے والا ہے اور مارش میں تو بالکل ہی نہیں آنے والا ہے ایلکسن بعد اس پر بیٹھک ہوگی سوچا جائے گا اگر بیبھا کو لگے گا بگیاپن دینا چاہیے تو بگیاپن جاری ہوگا ادر وائز ابھی حال فیلحال کوئی بگیاپن جاری ہونے والا نہیں ہے دوستوں سپر ٹیٹ پر اچھا چناؤ سے پہلے بہت زیادہ امید تھی بہت زیادہ قیاس لگایا جا رہا تھے کہ آپ کا سپر ٹیٹ اگزام ہوگا چناؤ سے پہلے ہوگا بہت زیادہ چناؤ کے بعد یہ لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کے اگزامز کرا لیے جائیں گے لیکن بہت ہی کم سنبھاؤنا کیا بلکل نگند سنبھاؤنا ہے دوستوں کہ چناؤ کے پہلے ایلکسن کے پہلے ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے تو یہ مانن کے چلیے جو کچھ ہوگا اب ایلکسن بعد ہوگا دوستوں اور اگر بیچار بنے گا بھی بھاگ کا تو لوگ اگزام کروائیں گے نہیں تو اگزام نہیں ہوگا تو بیکنسی کے لیے آپ کو ایک لمبا انتجار کرنا پڑ سکتا ہے اور دوستوں فراثمک میں بیکنسی کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ لمبا انتجار بھی کرنا پڑ سکے یہ ایک بری خبر ہے ان سبھی بیرتیوں کے لیے جنہوں نے بی ٹی سی کر رکھی ہے اور وہ سچھک بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں خاص کر اتر پردیس میں دوستوں بات کریں بیڈ اور بی ٹی سی تمام اس سمیں کوششنیں دوڑ رہا ہے بیٹ کریں بیٹی سی کریں بہت سارے بچوں کے مند میں دوبدہ رہتی ہے تو میرا ایک بیڈیو اس چینل پہ اور بھی ہے کہ دونوں میں بہتر کون سا ہوتا ہے آپ کو لینا ہے دوستوں لیکن اگر بات کی جائے بیٹ کریں بیٹی سی کریں اگر آپ پراثمک سے اچھک بننا چاہتے ہیں دوستوں بیکنسی زیادہ آتی ہے پراثمک میں اگر آتی ہے تو آپ بیٹی سی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا کبھی چھے سے آٹھ کی بیکنسی بھی آتی ہے تو بیٹی سی والے وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیٹ کرتے ہو تو آپ چھے سے بارہ تک دھیاپک بن سکتے ہو تو آپ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بیٹی سی کرنا ہے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر بیٹی سی کی بیکنسی آتی ہے تو زیادہ ماترہ میں آتی ہے اور اگر بیٹ کی بیکنسی آتی ہے تھوڑے کم ماترہ میں آتی ہے تو یہی دونوں میں خاص انتر ہوتا ہے اور یہ بیڈیو دوستوں کیسا آپ کو لگا بہت سمئے آپ کا منین نہیں لینا چاہاں کیونکہ چھوٹی سی بات ہے کم سمئے میں اس کو سماپت کیا جائے اگر بیڈیو آپ کو پسند آیا ہو دوستوں کوئی بھی کام کا لگا ہو تو سیئر جرور کر دیجئے گا بیڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ بہت محنت سے آپ کے لئے بیڈیوز بنانا پڑتا ہے دوستوں پھر ملیں گے کسی اور بیڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے نمشکر دوستوں